دوستو نمشکار میں جوتی شاہ چارے دیپک آج میں آپ کو کچھ ایسے اپائے بتاؤں گا جو آپ نیمت روب سے کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنے پروفیشن میں کام میں بزنس میں جو بادھائیں آتی ہیں وہ بادھائیں نہیں کے برابر ہو جائیں گی جتنے بھی کام کاجی لوگ ہیں کسی بھی پروفیشن میں ہیں ان کے لئے آبشک ہے کہ وہ شنی بھگوان کی پوجہ کریں کیونکہ شنی کرم کے دیپکہ ہیں تو پرتی ایک شنیوار کو شنی مندر میں جا کے یا پیپل کے پیڑ کے نیچے عام طور پر شنی مندر کے پاس پیپل کا پیڑ ہوتا بھی ہے ایسے مندر میں جاتے ہیں تو بہت ہی سندر رہے گا وہاں جا کے آپ سرسوں کے تیل کا دیا اس جلائے دیئے میں تیل میں تھوڑے سے کالے دل ڈال لیں اور ہو سکے تو ایک لوہے کی چھوٹی سے کیل ڈال لیں اور دیئے کو جلا کے منو کام نہ کریں اور ایک مالا اوم شم شنیش چرائے نمہ اس مندر کی وہاں کریں اس طرح ریگلر اگر آپ یہ پوجہ کرتے رہیں گے تو جو بھی آپ کا پروفیشن کام ہے نوکری ہیں اس میں آپ کو ایک سنتستی اور اتھان پرابت ہوگا یا اتر اتر برد بھی پرابت ہوگی اس کے اترک ایسے لوگوں کی اگر شادی ہو چکی ہے تو ان کی پتنیاں گرووار کے دن دن کے سمیں یا صبح کے سمیں میٹھا جل جل لے لیں تانبے کی لٹیاں میں اس میں چینی کا بورا یا گھڑ کا چورا کر کے ڈال دیں اور پیپل کے پیڑ کے اوپر اوم نمو بھگوتے واسدیوائے منتر بول کر پتی کی ترقی دھن کی بردھی اور سنچت دھن ہمیشہ گھر میں رہے جسے برکت کہتے ہیں ایسی کام نہ کر کے پیپل کے پیڑ کے اوپر چڑھائیں اور یہ نیمیت روپ سے کریں تو لاب ہوگا اس کے اترکت آپ سبھی جانتے ہیں دھنے دھان سنتان سکھ کے لیے شری ستنین بھگوان کی قطع کی جاتی ہے تو جب بھی گھر کے لوگ اکھٹے ہو سکتے ہیں بھائی بندوں بھرامنوں سہیت آسپڑوس کے لوگوں کو بلا کر آپ ستنین بھگوان کی قطع کسی یوگ بھرامن سے کرائیں اور اس کو بھوجن کرائیں اور کلے اور گیہوں کے چون یا کسار کا پرساز آپ سبھی لوگوں کو پانٹیں تو آپ کے گھر میں دھنے دھان کی کبھی کمی نہیں ہوگی اور جن کے سنتان نہیں ہیں انہیں سنتان کی پرابطی بھی ہوگی تو یہ جتنے بھی اپائے میں بتا رہا ہوں وہ نیمیت روپ سے کرے جائیں تو اس سے بہت لاب ہوتا ہے اس کے اترکت ہم سبھی جانتے ہیں کہ شنی کرم کے دیوتا ہیں اور جو بادہ ہمیں آتی ہے وہ راہو کے تو کے روپ میں کام میں کئی بار بہت سے بادہیں آ جاتی ہیں منگل گرہ اور شنی گرہ تو پھر بھی ہمارے پروفیشن میں لاب دیتے ہیں شنی مہاراج کے توپائے میں نے بتا ہی دیئے ہیں تو اس کے اترکت بنگل وار کے دن حنمان چالیسہ کا پارٹ آپ کو انرجی بھی دے گا اور کام کرنی کی شکتی دے گا اور جو بھی لوگ جیسے آج کل کافی لوگ آئی ٹی انجینئرنگ لائن میں ہیں دوائیوں کے کام میں ہیں ان کو وشیش روپ سے اس کا ختم پھل پرابت ہوگا اب راہو کے تو کی جو بادہیں آتی ہیں کیونکہ یہ چار گرہ پاپ گرہ کہتے ہیں مکھے روپ سے شنی منگل راہو کے تو تو راہو کے تو کے لئے آپ شنیوار کو بوڑے بوڑے اپاہیچ پرشوں کی سیوہ کریں اور جو لوگ ہیلپلیس ہیں ان کی سیوہ کریں اگر سردیوں کا سمیں ہے تو انہیں انہی کمبل دان میں دیں یا انہی وسر دے سکتے ہیں اس کے اطرید کتوں کی سیوہ کریں تو آپ کو اپنے پروفیشن میں کام میں اور کل ملا کر ایک جو کیریئر کی گروت ہوتی ہے اس میں کافی لاب پراپت ہوگا تو دوستوں یہ کچھ اپائے میں نے بتائیں ہیں جو کی ہر کام کرنے والے ویکتی کو جو بھی ویکتی نوکری جوب یا بزنس میں ہیں وہ کریں اس کے اطریق بہت سے یہ سارے ہی جنرل اپائیں ہیں جو کی کاریرت لوگوں کے لئے ہیں اس کے اطریق اپنے کام نیچر آف ور کے حساب سے الگ الگ اپائے کیے جا سکتے ہیں وہ اس کے لئے آپ کو مجھ سے سمپر کرنا بہتر رہے گا کیونکہ آپ کے جنرل کنڈلی کو دیکھ کے آپ کی دشوانش کنڈلی کو دیکھ کے ہی وہ اپائے بتا سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کے لئے مجھے میل بھیج کے یا واتس اپ پہ آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی نمشہ